جب جنتہ بغاوت کرتی ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے پہلے سمجھئے کہ یہ بغاوت ہوتی کیوں ہے اگر آپ کے پاس یعنی آپ کے گھر میں پتا جی ہے اور پتا جی کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے بھوششے کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ ودروہ کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں اگر آپ اسی کو سٹیٹ پہ لے جائے آپ کی سرکار اگر کچھ ایسی پالیسی بناتی ہے جس سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس پالیسی کو کسی طریقے سے لاغو ہونے دیا جائے تو وہ بغاوت کرتے ہیں وہ ودروہ کرتے ہیں وہ ویروہ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس سمجھ جہاں کہ ہم بات کر رہے ہیں اپریٹیش رول کے سمجھ کیا چیز ہوئی بغاوت کیسے ہوئی اور یہ سب سے بڑی بغاوت کیوں کہلائی اس کے پہلے اور اس کے بعد میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ چتر ہے یا کلیر زیادہ ہے نہیں تھوڑا سا آئی ڈیا آپ کو ضرور لگ سکتا ہے لیکن میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ اس میں سپاہی اور کسار ہے جو ودروہ کے لیے طاقت جو ہے پاور جھوٹا کے ہیں یہ ودروہ 1857 آپ نے بہت بار جو اس ہسٹری میں آگے جانے والے ہیں یہ ہسٹری کو اپنے ایسا سبجیکٹ لیں گے وہ اس 1857 کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے تو یہ بہت بڑا بہت وائٹ سپریٹ آپ کا ودروہ تھا ریوولٹ کہہ سکتے ہیں اس کو تو ہم نے دیکھا کہ اسٹ انڈیا کمپنی نے کیا نیتیاں بنائی جنتا پر اس کا کیا پربہ پڑا اب راجہ ہو رانی ہو کسان ہو زمیندار ہو آدیواسی ہو سپائی ہو سب پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑا یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیتیاں تھیں یا کاروائیاں تھیں وہ جنتا کے ہیت میں جب نہیں ہوتی تو جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے ایکزامپل دیا کہ آپ کے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچتے ہیں تو لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں یہ ویروت جو ہے یہ ایک نارمل ٹینڈنسی ہے انسان کی نارمل ٹینڈنسی ہے ایک ہیومن بینگ کی تو شروعات کہاں سے ہوئی کہ نوابوں کی جو ستہ ہے وہ چھنی اٹھاری صدی کے مدھے سے ہی جو راجہ ہے نواب ہے ان کی ستہ جانے لگی چھننے لگی سممان تک ختم ہونے لگا بہت سارے جو دربار ہیں اس پر ریزیڈنٹ تینات کر دیئے گئے تو ستھانی شاسک جو تھے ان کی سوطنترتہ ان کی جو فریڈم ہے وہ گھٹ رہی تھی اور سنائے بھنگ کر دی گئی تھی راجہ سو جہاں سے کر آتا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا وہ جو راجہ سو بسولی کے ادھیکار اور جو علاقے ہیں وہ ایک ایک کر کے ان سے چھنے جا رہے تھے تو بہت سارے جو ستھانی شاسک تھے یعنی کہ لوکل جو شاسک تھے انہوں نے انہوں نے اپنے ہیتوں کی رکشہ کے لئے کمپنی سے بات کی کیونکہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیرود نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اپنی بات رکھی جاتی ہے جب بات نہیں مانی جاتی ہے تب دیرود ہوتا ہے جیسے جھانسی کے رانی لکشمی بھائی منی کرنی کاجن کو ہم جانتے ہیں اس نام سے وہ چاہتی تھی کہ کمپنی ان کے جو پتی ہیں اس کی مرتیو ہو گئی اس کے بعد انہوں نے جو بیٹا گود لیا اب جو گود لیا بیٹا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسی کو راجہ مان لیجی پیشوہ باجی راو دوتی کے جو دتک پتر تھے نانا سہے انہوں نے بھی کمپنی سے ریکویسٹ کی آگرہ کی کہ ان کے پتا کو جو پینچن ملتی ہے وہ مرتیو کے بعد انہیں بھی ملنے لگے لیکن کمپنی جو ہے دیکھیں شروعات تو اس نے ٹریڈنگ سے کی لیکن جب نشے میں چور ہو جاتا ہے آدمی اپنی طاقت کے شیشتہ کے ان نیویدنوں کو تھکرا دیا گیا عوض کے ریاست انگریزوں کے قبضے میں جو جانے والی یہ آخری ریاستوں میں سے تھی اور ٹھارہ سو ایک میں عوض پر ایک ساہیت سندھی تھوب دی گئے اور ایٹیل فٹی سکس میں ٹھارہ سو چھپن میں انگریزوں نے اسے قبضے ملے گیا اور گورنر جنرل صاحب تھے ڈلہوزن انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ریاست کا جو شاسن ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے میس گورننس ہو رہی ہے اس لئے شاسن کو درست کرنے کے لیے بیٹیش رسو کا وہاں آنا ضروری ہے پربط ان کا ضروری ہے یہ کہہ کے انہوں نے لے لیا ہو اب کمپنی نے مغلوں کے شاسن کو ختم کرنے کی پوری پوری اجنب بنانی تھی جو کمپنی سکھے جاری کر رہی تھی اس میں مغل بادشاہ کا نام نہیں تھا ایٹین فورٹی نائن میں گورنر جنرل ڈرہوزی نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ بہدر شاہ زفر کے بعد ان کو پریوار ان کی جو پریوار ہے ان کو لال قلعے سے ہٹا کر کئی اور مسائے جائے گا جو دلی میں ہے لال قلعہ تو اٹھارہ سو چھپن میں گورنر جنرل کیننگ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہدر شاہ زفر آخری آخری جو لاسٹ مغل ایمپرر یا مغل بادشاہ ہوں گی کوئی اس کے بعد نہیں ہوگا کیول راج کماروں کے رکموں نے مانتہ دے دی جائے گی بڑت زیادہ کچھ نہیں ہوگا یہ تو ان کی ستیا چھنی جو پاورفل لوگ تھے اب کسان اور صفائیوں کا کیا ہو گاؤں میں جو کسان تھے اور جو زمیندار تھے وہ لگان ٹیکس اور جو کر وصولی تھی اتنی سخت تھی اس کے طور طریقوں سے بڑے پریشان تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مہاجنوں سے انہوں نے کرز گیا تھا اس کو لوٹا نہیں پا رہے تھے ان کی جو زمین تھی پرانی پشتینی وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی تو کمپنی کے انڈر جو کام کرنے والے بھارتی سپاہی تھے ان کو بھی اسونتوش ہوا ویتر ہو گیا بھتے ہو گیا سیوہ کے جو شرطے ہیں اس کی کاران وہ بھی پریشان تھے اب یہاں تک تو ٹھیک ہوتا ہے جہاں بھارمیک بھاونہ یا آستھائوں کو ٹھیس لگتی ہے وہاں انسان جو ہے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس زمانے میں سمدر کے پار یہ دھی دھرم میں ہے یہ دھرم میں تھا کہ بھئی ایک جگہ سے دوسرے کا سمدر پار نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ سمدر یادرہ سے ان کا دھرم اور جاتی بھرش ہو جائیں تو 1824 میں سپاہیوں کو کمپنی کے اور سے لڑنے کے لئے سمدر کے راستے کہاں جانا تھا برما انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا زمین کے راستے جانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا تو سرکار کا حکم نہیں ماننے کے قرآن انہیں سخت سزا دی گئے مدہ بھی ختم نہیں ہوا تھا اس لئے 1856 میں کمپنی کو ایک نیا قانون منانا پڑا اس قانون میں کلیرلی کہا گیا صاف کہا گیا کہ اگر کوئی وقت ٹی کمپنی کی سینہ میں نوکنی کرے گا تو اسے سمدر کے پار جانا بھی پڑے پڑ سکتا ہے پڑے گا اب سپاہی گاؤں کی حالات سے بھی پریشان تھے بہت سارے جو سپاہی تھے وہ اپنے آپ کسان تھے گاؤں کو پریبار گاؤں میں چھوڑ کے آئے تھے اس قارن سے کسانوں کا جو گصہ ہے وہ بہت آسانی سے سپاہیوں میں بھی فیل گیا یعنی کہ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ چنگاریاں بن رہی ہیں اور آگ لگے گی یہ چنگاریاں سب سلگ رہی ہیں اب صدھار کیا اچھا میں اس میں ایک چیز ضرور بتا دوں کہ جیسے ستی ویوستہ تھی یا ایسی کچھ ویوستہ تھی جو واقعی میں بہت ہمارے لیے ہمارے ہندوستان کے اتحاس میں اور ہمارے ہندوستان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ تھی ان کو ہٹانے کے لئے انگریزوں نے گان کی جہاں آپ کو صحیح لگتا ان کی تعریف کریے جہاں ان کو برا لگتا ان کا کرٹیسزم کریے تو ہم یہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں کیا ہوا لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اپنا ویویگ لگا کے ہم یہ جانے کی کونسی چیز صحیح تھی کونسی چیز غلط تھی جو غلط انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں ہم غلط بات آئے اچھا جو کام کیا اس کے بارے میں بھی ان کی اچھائی خونی ضروری ہے تو صدھاروں پر جو پرتکریہ ہوئی انگریز جو کو لگتا تھا کہ بھارتی سماج کو صدھارنا جیسے میں نے بتایا ستی پرتھا ہو گئی ویدھوہ ویواہ ہو گیا اس کو پڑھاوا دیا کیونکہ ایک بار کوئی ویدھوہ ہو گیا تو اس کے ویواہ نہیں ہوتا اب وہ اپنی زندگی کیسے کاٹے گی نہ وہ نوکری کر سکتی ہے نہ وہ پڑی لکھی ہے کیسے اپنا پیٹ پالے گی بچے بھی اس کے ہیں انگریزی بھاشا کی سمپتی آرام سے لیجی ان کو آرام سے چھوٹ دیتی گئی ایک نیا کانون بن گیا کہ اگر عیسائی دھرم آپ نے اپنا لیا تو آپ کے لئے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی تو جو پرخوں کی سمپتی ہے اس کا عدیکار پہلے جیسا ہی رہے گا اگر آپ نے عیسائی دھرم اپنا لیا ہے تو یہ بھارتیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ انگریز ان کا دھرم ان کی ساماجی کریتی ریواج اور جو پرامپراغ جیون شلی ہے اس کو نشٹ کر رہے ہیں اب دوسرے طرف ایسے بھارتی بھی تھے جو واقعی میں یہ جو ساماجی ویوستہ میں بدلاؤ لانے چاہتے ہیں اگر میں اگر میں اگر میں ایکزامپل دیتا ہوں اپنا اگر میں اس سمیں ہوتا تو یہ ستی پرتھا ویبھا ویبھا اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہماری ساماج میں آج بھی ویدیمانے اس کو ہم ہٹانے کے لیے ہم پردور سمرتن کرتے لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس کے آر میں لوگوں کو ان کی جیون شیلی سے الگ کر رہے ہیں ان کی جو نارمل ریکوائیمنٹ ضرورت ہے ان کو پورا کرنے سے بھی ان کو روک رہے ہیں یہ اتر بھارت کے بازاروں میں سپائی خبرے اور افوائے فیلانے لگتے ہیں دیکھیں کیونکہ افوائے بازار گھرم آج تو ہمارے پاس فیس بک ووٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ایک منٹ میں افوائے پھیل جاتی ہے اور لوگ پتہ نہیں جان دے نکل جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی آئی کیو لیول اور لوجک بھی ہمکا لگانا ہوگا تو جنتہ کی نظر میں آپ دیکھئے کی ہوا کیا اس زمانے میں لوگ انگریز شاسن کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ چوراسی نیموں کی سوچی ہے یہاں ایک ستروت یعنی سورس ہے ایک سورس ٹو بھی میں آپ کو بتاؤں گا مہاراش کا ایک گاہ اس میں رہنے والے برامت وشنو بھٹ گوڑ سے انہوں نے ایک پستک لکھی ماجہ پرواس اس کے کچھ انش ہے تو وشنو بھٹ اور ان کے جو چاچا ہے وہ مطرہ میں صاحب لکھتے ہیں کہ راستے میں ان کی ملاقات کچھ سپاہیوں سے ہوئی جنہوں نے انہیں سلاح دی کہ وہ واپس چلے جائے کیونکہ تین دن کے بھیدر چاروں طرف کوہرام چھا جائے گا تو سپاہیوں نے جو کہا اس کو گوڑ سے صاحب نے کیسے لکھا اس کو سمجھی کہ انگریج سرکار ہندو اور مسلمانوں کے دھرم کو نشت کرنے پر آمادہ ہندو ہی نہیں مسلمانوں کا بھی دھرم نشت کرنے میں آمادہ ہے انہوں نے چوراسی نیموں کی ایک سوچی بنائی ہے اور کلکتہ میں سارے راجہ راج کمار ان کی موجودگی میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے سپاہیوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ ان نیموں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے انگریجوں کو بولا کہ دیکھیں صاحب اس کی جو پریڈام ہے وہ گھاتک ہوں گے اس کی چراغ چیتامنی دے دی گئی راجہ نے کہا ہے کہ اگر یہ نیم لاغو کیے گئے تو بھاری اتھل پتل مچنے والی اور راجہ بھاری گستے میں اس سمجھ سے رہے اور راج دھانی میں اسی گستے میں لوٹے تمہیں بڑے لوگ یوجنائے بنا رہے تھے تو دھرمی یود ہو گیا یہ دھرمی یود کے لیے تاریخ تیہ کر لی گئی ہے میرٹ چھاونی سے ایک گپت یوجنہ تیار کر کے ویبھن چھاونی میں بھیج دی گئی ہے چھاونی مطلب ہوتا ہے کونٹونمنٹ یہ ہمارا ایک ستروت ہے جس میں ہمیں پتا چلا کیوں زمانے میں کیا ہو اب ستروت ٹو سے دیکھیں پتا کیسے چلا تو یہ ایک چتر میں پہلے بتاؤں یہ میرٹ کے جو سپاہی یہ افسروں پر حملہ کر رہے گھروں میں گھز جاتے ہیں اور امارتوں میں آگ لگا دیتے میں پھر سے بتاؤں گا یہ جو ہنسا کا طریقہ ہے یہ بلکل غلط ہے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے وہ سمیہ ہوا لیکن کیونکہ آپ پڑھ رہے ہے اس کو سمجھئے کہ وہ غلط تھا طریقہ اور بھی ہو سکتا تھا جیسے راندی جی نے کیا یہ طریقے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں جس میں جان مال کی ہانی ہو چاہے وہ آپ کا ویرودھی کیوں نا انگریز کے ویرودھ تھے آپ لیکن کسی کا جان لینے کا ادھیکار کسی میں نہیں ہونا چاہیے تو جلدی ہی ہر ٹکڑی میں اتیج نہ چھا گئی تو اس دور کی ایک اور جھلک سوویدار سیتہ رام پانڈے پانڈے صاحب نے 1812 میں بنگال نوٹیو آرمی میں سپاہی کے طور پر ان کو بھرتی کیا گیا تھا انہوں نے 48 سال تک نوکری کی اور 1860 میں وہ سیوہ نوٹیو انہوں نے بغاوت کو دبانے میں انگریزوں کی مدد کی لیکن ان کا بیٹا بھی بدروہیوں کے ساتھ تھا اور انگریزوں نے اسے سیتہ رام کی آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا اپنے سیوہ نوٹی کے بعد ان کے قمان افسر نور گیٹ انہوں نے اپنے سنسپر لکھنے لے انہیں پریرید کیا تو سیتہ رام نے 1861 میں آمدھی بھاشا میں اپنے سنسپر لکھنے جس کا نور گیٹ نے انگریزی انواد بھی کیا کہ سپاہی سے سپاہی تک ایک پرکاشت کروایا انہوں نے تو ایک انش میں آپ کو بتاتا ہوں سے پکچر کلئر ہوگی کہ میرا ماننا ہے کہ سپاہیوں کے بھی گہرہ اوشواز بھر گیا تھا سرکار کے خلاف سازشیں بنانے لگے سینہ کے نبز جانے کے پورے بھارت میں بھیج جا گیا انہوں نے سپاہیوں کی جو بھاونہ ہے انہوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ ویدیشیوں نے بادشاہ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کی ہے ہزار چھوٹ گرد ڈالے گئے سپاہیوں کو اپنے جو مالک ہے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کے اکس آیا گیا تا کہ دلی میں بادشاہ کو دوبارہ گدی پر بٹھائے جا سکتا ان کی سب کارکرم پیچھے چالو تھے یہ سب الگ الگ جگہ پہ الگ چیزیں گھٹ رہی تھے جیسے میں نے کہا چنگاریاں نواغ بنتے ہو زیادہ دیر لگتی نہیں تو اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو سیوگ سے اسی سرکار نے ہر ایک ریجمنٹ کے کچھ لوگوں کو نئی دیا گیا نہ جانے کہاں سے یہ فیل گئی خبر کہ رائیفل میں جو کارتوس استعمال ہو رہا ہے وہ گائے اور سوہر کا دیکھیں گائے ہندو جن کی عزت کی جاتی اور سوہر مسلمان جسے سب سے زیادہ گھرنا کرتے ہیں دونوں کا نام لے کے یہ بتایا گیا کہ چربی کا لیپ چڑھا گیا تو ہماری ریجمنٹ کے لوگ دوسرے لوگوں کو یہ لکھ بتانے لگے اور ہر ایک ریجمنٹ میں اتیجنا کا مخل بن گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی چالیس سال کی نوکری میں سرکان نے ان کے مذہب پر چھوٹ پہنچانے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا تھا لیکن جیسا ہی میں میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ذکر کیا کیا اور سوارتی لوگوں نے یہ کہانی گر دی کہ انگریز سب کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں اس لئے کارز سنہوں نے تیار کیے اور مسلمان اور ہندو دونوں برش ہو جائیں کرنا صاحب کا یہ مانہ تھا یہ دھیان رکھے گا کہ سیتان پانڈے صاحب نے جاننا نہیں ہم یہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا تو کرنا صاحب کا معنی تھا کہ بیچانی جو انہیں بریس صاحب دکھائی دی رہی تھی اس بار بھی اپنے ختم ہو جائے گی اور انہوں نے مجھے گھر جانے کی ہدایت دی اب سینک ودرو کیول سینک ودرو نہیں تھا یہ جن شاسک اور پرجا کی بیچ سنگرش کوئی ایسی نئی بات نہیں لیکن سنگرش کبھی کبھی ایسے فیل جاتے ہیں کہ جو ستہ ہے وہ چھننے بھننے ہو جاتی بہت سارے لوگ مانے لگے تھے کہ ان کا شتر ایک ہے کون ہے انگریز تو اس لئے ان کو سنگٹھیت ہونا پڑے گا پڑتا ہے اور انہیں سنچار پہل قدمی اور آتن وشواس کا پریچہ دینا پڑے گا تو بھارت کے اتری بھاگوں میں ایسی ستھی پیدا ہو گئی فتح اور شاسن کے سو سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک واقعی میں بھاری ودروہ سے جوجنا پڑا مئی اٹھارہ ستھ سماج کے ویبنی تبکوں کے اسنکھ لوگ وہاں پر بھی ودروہ تیوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ انیسوی صدی میں اپنی ویش شواد کے خلاف دنیا بھر میں سب سے بڑا شستر یعنی شستر کے ساتھ شستر یعنی وید آرمامنٹ یہ سنگرش تھا یہ جو چترن ہے اس میں آپ دیکھئے یہ کیویلری لائنوں میں یدھ یعنی کہ تین جولائی ایک ایک اگزامپل دیا گیا ہے تین جولائی اٹھانہ سو ستہو میں تین ہزار سے زیادہ بیدروہی بریلی سے دلی آگ انہوں نے یمنا کو پہلے پار کیا اور بریٹش کیویلری چوکیوں پر گھوا پوری رات بھر چلا یہ یدھ تو میرٹ سے شروع جو بغاوت ہوئی وہ دلی تک پہنچ کیسے اس میں ایک شبد آئے گا فرنگی فرنگی مطلب ویدیشی فرنگی جو کہتے تو اپمان کا بھاہ ہوتا ہے فرنگی ہو تم یعنی دوسرے دیش کے اگر آپ دیش کہیں گے تو اتنی بیزت ہوتی ہے فرنگی میں زیادہ ہو تو انیس مارج اٹھارہ سو ستاون کو یوہ سپائی منگل پانڈے ان کو بیرکپور میں اپنے افسروں پر حملہ کرنے کے اروپ میں فانسی پر لٹکا جائے کچھ دنوں بار میرٹ میں تیناج جو سپائی ہے جو کارتوس کی بات ہے اس کے ساتھ فوجی ابھیاز کرنے سے ان کارون نے کہہ دیا کہ یہ کارتوس میں ہم نہیں کریں سپائیوں کو جیسے لگتا تھا کہ کارتوس گائے اور سور کی چربی سے برہم اس کا لیپ چڑھائے گیا اب پچاس سپائی کو کو نوکری سے نکال جیا گیا ان کو دس سال کی سزا ہوئی کیونکہ انہیں حکم نہیں مانا نو مئی اور 1850 کی بات ہے میرٹ میں جو دوسرے بھارتی سپائی ہیں ان کی پرتی کریا بھی بڑی زبردست رہی دس مئی کو سپائیوں نے میرٹ کے جیل پر دھو بول کر وہاں جو بند سپائی ان کو آزاد کرا لیا انگریز افسروں کو مار گرایا انہوں نے بندوق اور حسیار اپنے قبضے میں لے لئے انگریز کی عمارت اور سمپتیوں کو آگ لگا دی انہوں نے فرنگیوں کے خلاف یود کا اعلان کر دیا سپائی پورے دیش میں انگریز کے شاسن کو ختم کرنے پر آماد تھے لیکن سوال یہ تھا کہ انگریز کے بعد کون سپائیوں نے اس کا بھی جواب ہی ڈھون لیا انہوں نے کہا مغل سامراد صاحب ہیں بہادر شاہ زفر ہم ان کو دیش دیں گے تو میرٹ کے کچھ سپائیوں کی ایک دولی دس مائی کی رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر مو اندھیرے ہی اندھیرے کے سمیں دلی پہنچ گئی جیسی خبر پہلی دلی میں جو تنا تکڑیا ہے انہوں بھی بغاوت کر دی بہت سارے انگریز مارے گئے دیشی سپائیوں نے ہتھیار اور سپائیوں نہیں جو ہتھیار اور گولا بارود ہے قبضے میں لے لیا مارتو کو آگ لگا دی جو وجائی سپائی ہے وہ لال کلے کی دیوار کے آس پاس جمع ہو گئے پہ بادشاہ سے ملنا چاہ رہے تھے بادشاہ انگریز کی بھاری طاقت سے جو دو دو ہاتھ کرنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے جب وہ جبرن مہل میں گز گئے تو بادشاہ زفر نے مانا اور انہوں نے اپنا نیتا گھوشید کر دی تو بادشاہ صاحب بہت بڑے ہو چکے تھے انہوں یہ بات ماننی پڑی انہوں نے دیش بھر کے مکھیاوں اور شاسکوں کو چٹھی لکھ کر انگریز سے لڑنے کے لئے بھارتی راجوں کو ایک سنگ بنانے کا اوغان کر دی بادشاہ کے اس ایک مار قدم کے بڑے گہرے پڑی نام سامنے آئے جیسے انگریز وں سے پہلے دیش کے بہت بڑے حصے پر مغل سامراج کا شاسن تھا زیادہ تا جو چھوٹے شاسک جو رجوارے تھے مغل بادشاہ کے نام پر اپنے علاقوں پر شاسن چلا رہے برٹیش شاسن کے وستار سے بہبوت ایسے بہت سارے شاسک تھے ان کو لگتا تھا کہ بادشاہ صاحب ہے ان کا شاسن دوبارہ ستھاپیت ہو گیا تو مغل آدھی پاکتی سے یا دوبارہ اپنے علاقوں کا شاسن بے فکر ہو کے چلا سکے انگریزوں کو ان گھٹناؤں کی امید تھی نہیں انہیں لگتا تھا کہ کارتوس کا مدہ یہ بڑی اتھل پتل ہوئی یہ چھوٹے سا مدہ ہے لیکن جب بہادر شاہ زفر نے بغاوت کو اپنا سمرتن دیا تو ستھی رات و رات بدل گئی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی راستہ دکھانے والا مل جاتا ہے تو ان کا اتھساہ اور ساز بڑھ جاتا ہے ہمت آتی ہے امید ہوتی ہے اور آتنے شواس ملتا ہے اب بغاوت فیلنے لگی جنگاری آگ کا روک لینے لگی یہ ایک چطر ہے جیسے جیسے فیلہ بڑا چھاونیوں میں انگریز کو مارا جانے لگی تو جب دلی سے انگریز کے پیر اکھڑ گئے ایک ہفتے تک کوئی ویدرو نہیں خبر فیلنے میں سمیل لگا وہاں کوئی انٹرنیٹ یا ہوتا نہیں تھا لیکن پھر بھی ویدرو کا سلسلہ شروع ہو گئے ایک کے بعد ہر ریجمنٹ میں سپاہیوں نے بھدرو کیا دلی کانپور لکھناؤ جو مکھے بندو تھے وہاں پر ٹکڑنیوں کے ساتھ نکل پڑ ان کے ساتھ دیکھا دیکھی قضبے اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بھی بھگاوات کے لئے آگئے سمین نیتا زمین دار مکھیا سنگڑیت ہو گئے یہ لوگ اپنی ستہ ستھاپیت کرنے اور انگریزوں سے لوہ لینے کے بلکل تیار سورگے جو پیشوہ باجی راو تھے ان کے دتک پتر نانا صاحب جو کانپور کے پاس رہتے تھے انہوں نے سینا اگھٹا کی اور بڑیس سینکوں کو شہر سے خدیر دی انہوں نے خود کو پیشوہ بھی گھوشت کر دی اب انہوں نے جو اعلان کیا یہ کیا کہ بہدر شاہ زفر کے تحت وہ گورنر ہیں لکنوں کی گدی سے ہٹا دیے گئے جو نواب واجد صاحب ہے واجد علیش شاہ ان کے بیٹے جو برجس قدر ہے ان کو نیا نواب ان کی جو ماں بیغب حضرت محل انہوں نے انگریزوں کے خلاف ودروہوں کو بڑھاوہ دینے میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا نانی لکشمی بھائی انہوں نے بھی ودروہی جو سپاہی ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا انہوں نے نانا صاحب کے جو سینہ پتی ہاتھ آتیا ٹوپے ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کو چناتی دی تو ودروہی ٹکڑیوں کے سامنے انگریزوں کی سنخیہ جو کم تھی بہت سارے مرچوں پر ان کی ہار ہو گیا کہ انگریزوں کا شاصر ختم ہو گیا اب لوگوں کو ودروہ میں کود پڑھنے کا آیت نوی شواس ملا خاص مانڈرین چیف ان کو ٹیلی گرام بھیجا جس میں انہوں نے انگریزوں کے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہمارے لوگ ویرودیوں کی سنکھیہ لگاتا لڑائی سے تھنگ گئے ہے ایک ایک گاؤ ہمارے خلاف ہے زمیندار بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس دوران بہت اپنے سمرتوں کی ایک وشال سنکھیہ جھوٹا لی ان کے سمرت جو ہے اپنے سمرتوں کے ساتھ وہ چلے گئے لکھنم انگریزوں سے لڑنے دلی میں انگریزوں کا صفایہ کرنے کے لئے بہت سارے غازی یعنی دھرم یودہ اکھٹا ہو گئے اب بریلی کے جو سپائی بخت صاحب تھے کوئر سنگ انہوں نے بھی ودروہیوں کا ساتھ دیا اور مہینوں تک انگریزوں سے لڑائی لی تو تمام علاقوں کے نیتہ اور لڑاکے اس یود میں حصہ لے رہے یہ ایک چطر ہے جس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے بریٹش ٹکڑیوں یا ٹکڑیاں ودروہیوں پر حملہ کرتی ہیں جنہوں نے دلی کے لال کیلئے یعنی جو دائیں تک تتہ سلیم گھر کیلئے جو بائیں اس پر قبضہ کیا ہوا تھا اب یہاں تک تو بات ہوئی ایک پکشی چطر دیکھئے گا دروہی سپاہی میرٹ سے دلی کی طرف پوچھ کر رہے ہے شروعات میں کیا ہوا کہ انگریزی سینہ تین ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو انگریزی سینہ کو اور زیادہ ہتھیار گولے پہنچائے گئے یہ گاڑیا پر لدے ہوئے تھے جنہیں ہاتھ ہاتھی مطلب الیفنٹ کھیچ رہے تھے اور ان کی قطار سات میل لمبی تھے اب جب ایکشن ہوا ہے تو ری ایکشن بھی ہوگا کمپنی نے کیا پلٹوا کلنے کا فیصلہ لی انگلینڈ سنوں نے فوجی مانگوا ہے ویدروہیوں کو جلدی سزا دینے کے لئے نئے قانون بنائے اور ویدروہوں کے جو موکھے کندر تھے وہاں دھابا بول دی اٹھارہ ستو ستاون کے ستمبر میں دلی دوارہ انگریزوں کے قبضے میں آگی اور انتیم مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر ہے ان پر مغتمہ چلائے گیا اور ان کو آجیون کارعواز دے دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو زفر صاحب کے سامنے گولی مار دی گیا بہادر شاہ اور جو ان کی پتنی تھی بیغم زینت محل ان کو اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون میں رنگون جیل میں بھیج دیا گیا اور اٹھارہ سو باسٹ میں انہوں نے انتیم ساس دلی پر انگریزوں کا جو قبضہ ہو جانے یہ مطلب نہیں تھا کہ ویدروک ختم ہو چکا ہے بعد میں بھی لوگ انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے کیونکہ بیاپک بغم کی وشال طاقت کو کچھلنے کے لئے انگریزوں کو اگلے دو سال تک لگنی پڑی تو مارچ اٹھارہ سو اٹھاون میں لکھنو انگریزوں کے قبضے سے چلا گیا جون اٹھارہ سو اٹھاون میں رانی رشمی بھائی کی شکست ہوئی انہیں مار دیا گیا تاتیا ٹھوپے مد بھارت کے جنگلوں میں رہتے ہوئے جو آدی واسی ہے کسان ان کی سائطہ سے چھاپا بہت سارے لوگوں نے ودروہیوں کا ساتھ چھوڑ انگریزوں نے بھی لوگوں کا وشواز جتنے کے لئے بہت بہت پیاس کی انہوں نے وفادار بھو سوامیوں کے لئے اینام کا اعلان کیا یہ بھی آشوا سند دیا کہ زمین ان کے پرم پر ادھکار ان کے بنے رہیں اور جنہوں نے سینکڑوں سپاہی ودروہی نواف راجہ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں فانسی پر لٹکا دیا یہ چطر ہے جس میں انگریز ٹکڑیاں عدلی میں گھوسنے کے لئے کشمیری گیٹ کو باروس سے اڑا دیتی اور یہ چطر ہے یہ کہتا ہے کہ انگریز ٹکڑیاں کانپور کے پاس ودروہیوں کو پکڑ لیتی اور دھیان سے دیکھیں کہ کس طرح کلکا کلکار جو صاحب ہیں انہوں نے انگریز سپاہیوں کو بہادوری سے ودروہیوں پر دھوا بولتے اور دکھایا اب ودروہ تو ہو گیا اس دبا بھی دیئے گیا اس کے بات کیا انگریز نے اٹھارہ سو 59 گئیں گے جسے 69 کا جو اٹھارہ تک دیش پر دوارہ نیانترن پا لیا لیکن اب وہ پہلے واری نیتیا نہیں اپنا سکتے تھے تو کچھ اہم بدلا ہو بریٹیش سنسد نے 1858 میں ایک نیا قانون پارید کیا اور East India کمپنی سے سارے جو بریٹیش سامراج کے ہاتھ میں جو ادھیکار تھے وہ بریٹیش دھنگ سے سمجھا جا سکے سمجھا جا سکے بریٹیش مردی منٹر کے ایک سدس کو بھارت منٹری کے روپ میں نیوت کیا گیا نہیں کہ یہ بھارت کا منٹری ہے اسے بھارت کے شاسن سے جو سمجھا لے ذمہ بھی دیا گیا اب اس انہی کی سلا کے لیے ایک پریشت کا گٹھن کیا گیا جسے انڈیا کاؤنسل کہا جاتا تھا بھارت کے گورنر جنرل کو وائس رائے کا عوضہ دیا گیا یعنی پہلے جو گورنر جنرل ہوتے تھے 1857 کے بعد وائس رائے اس طریقے سے انگلین کے جو راجہ رانی ہے ان کا جو نجی پتر ندھی ہے وہ وائس رائے ہوتا تھا انگلین سرکار نے بھارت کے شاسن کی ذمہ داری سی دوسرا چینج کیا ہوا دیش کے سبھی شاسن کو بھروسہ دیا گیا کہ بھوش میں کبھی بھی ان کے جو بھوک شیطر ہیں ان پر نہیں قبضہ کیا گیا انہیں اپنی ریاست اپنے ادھی پتی سوکار کر لیں اس طریقے سے بھارتی شاسک کو برٹیش سامراج شاسن کرنے کی چھوڑ دی دی گئے تیسری بات کیا ہو سینہ میں بھارتی سپائیوں کا الوپات کم کیا گیا یوروپی سپائی زیادہ بڑھائے گئے یہ بھی تہہ کیا گیا کہ اوض دیہار مسلمانوں کی زمین اور سمپتی بڑے پیمانے پر ضبط کر لی گئی کیونکہ مسلمانوں کو پہلے بھی شخص سے دیکھا جاتا تھا آج کی تو بات ہی کیا کی جائے ان کو لگتا تھا کہ ودرو کرنے سب سے بڑا کام ہے یہ مسلمانوں نے کیا ہے اب یہ کچھ چطر ہے زیادہ کلیئر نہیں ہے لیکن یہ جو ودرو کے لالوالے اور ودرو کے کندر بتائے گئے موسٹی آپ دیکھئے مدی بھارت کی طرف ہے اتری بھارت کہیں گے اس کو اوپر کی طرف جائیں جو ہم نے نام لیے گیا بھارت بھارت دکشن بھارت دکشن بھارت میں تھوڑا کام تھا لیکن مہزادہ ہوا اب انیتر کیا ہو رہا تھا پرم شانتی کے ایک سورگک سامرہ جی کی خاطر جب اٹھارہ سو ستاون میں بھارت میں ودرو فیلا اسی سمجھ چین کے جو دکشن بھارت اس میں بھی ایک بہت بڑا وشال جن ودرو پیدا ہوا یہ ودرو اٹھارہ سو پچاس میں شروع ہوا اٹھارہ سو ساٹھ کے مدد پہ جا کے ختم ہوا ہانگ جی کو وانگ ان کے نیتر میں ہزاروں مہنت کش گریب لوگ پرم شانتی کے جو سوارگک سورگ سامرہ جی ستھاپنا کے لئے لڑائی انہوں نے لڑی اس ودرو کو ٹائپنگ ودرو کہا جاتا ہے ہانگ جی وانگ انہوں نے دھرمان ترن کر کے اسائی دھرم اپنا لیا تھا اور جو ان کی پرامپر جو چینی دھرموں کے ان کے خلاف تھے وہ تو ٹائپنگ کے ودرو ہی ایک ایسے سمراج کو ستھاپت کرنا چاہتے تھے جہاں اسائی دھرم کو مانا جائے جہاں کسی کے پاس نجی سمپتی نہ ہو جہاں ساماج ورگ اور جو ستھری پروش ہے ان کے بیچ کوئی بھید بھاگ نہ ہو افیم تنباک و شراب جوا وشہ وطری گلامی اس پر پابندی ہو ان پر روک تو چین میں تینات پنی چتر دیکھئے ٹائپنگ کی سینہ اور نیتہ آپس میں مل رہے ہیں تو چین میں کافی مدد دیا